اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آن لائن جاب ایڈوائزر میں خوش آمدید تمام بھیر بھائیوں کو آج ایلیمنٹری سکول ٹیچر اور سبجیکٹ سپیشلسٹ کے لیے آن لائن اپلائے کیسے ہوگا مکمل تفصیلات بتائیں گے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اسی ویڈیو میں اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبترائب نہیں کیا تو بورن سبترائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پیس کر دیں تاکہ ہماری ہرانے والی ویڈیو بلا تاخیر آپ تک پہنچ سکے اب میں اسی ویب سائٹ کا ڈسکرپشن میں لنک دے دیتا ہوں آپ لوگ یہ لنک ڈسکرپشن سے کاپی کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں اپنے براوزر میں آ کر یہاں تک دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے فیسریٹی فار دی پاسورڈ فارگاٹ اگر آپ کے پاس موبائل پر کوڈ نہیں آرہا پاسورڈ نہیں آرہا تو آپ نے اسی لین لائن نمبر پر کال کر کے آپ نے صبح نو سے شام پانچ بہے تک انہا پاسورڈ معلوم کر سکتے ہیں اپلائے آن لائن پر کلک کرنا سیمپلی اگر آپ نے پہلے سے یہ اکاؤنٹ اوپن کر کے رکھا ہے تو سیمپلی لاغن کرنا ہے اگر نہیں کیا تو آپ کو پھر کریٹ نیو اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہوگا کریٹ نیو اکاؤنٹ پر کلک کر کے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے نیسی نمبر لکھنا ہے نیسی نمبر لکھنے کے بعد یہاں پر آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے اپنا تو یہاں پر آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس ڈال دینا ہے کنفرم کرنا ہے یہاں پر پاسورڈ آپ نے اپنی مرضی کا ہی ڈالنا ہے سو سیمپلی سیمپلی آپ نے پاسورڈ یہاں پر اپنے مرضی کا ڈالنا ہے جو بھی پاسورڈ اگر آپ لگانا چاہے تو اس پر کوئی دیکھت نہیں سو پھر سیمپلی ریجیسٹر پر کلک کرنا ہے یہ انہوں نے آپ کو ایمیل ایڈریس پر بھی دیا ہے یعنی کہ آپ وہاں سے جا کر ایکٹیو کر سکتے ہیں یہاں پر پھر آپ نے کیا کرنا ہے سیمپلی دوبارہ آپ نے اگر لگن کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا نیسی نمبر ٹائپ کر دینا ہے نیسی ٹائپ کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں پر اپنا پاسورڈ ڈالنا ہے جو آپ نے پاسورڈ پہلے لگایا تھا اس طرح کا ایک پیج اوپن ہوگا تو آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے یہاں پر نیم یہاں پر فادر نیم اور یہاں پر اگر میریڈ ہیں تو ہس میں نیم لکھنا ہے اگر میریڈ نہیں ہے تو اس کو آپ نے بلینک چھوڑ دینا ہے یہاں پر آپ نے پوسٹر ایڈریز لکھنی ہے تو یہاں پر میں پوسٹر ایڈریز بھی لکھوں گا اور پرمنٹ ایڈریز بھی لکھوں گا پرمنٹ ایڈریز اور پوسٹر ایڈریز میں یہ فرق ہوتا ہے کہ پوسٹر ایڈریز آپ کی وہ ایڈریز ہوگی جہاں پر آپ کو لیٹر وغیرہ یا پھر کوئی ٹرانسکرپٹ بھیجیں گے یا پھر آپ ریزلٹ کارڈ بھوانا چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں اگر آپ کا ڈومیشل اربن ہے تو اربن اگر رورل ہے تو رورل کو ٹک ضرور کرنا ہے ٹک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اپنا ڈسٹک میں نے کوٹ کی تو آپ نے کسی لسٹ میں اپنا ڈسٹک ضرور ڈونڈنا ہے یہاں پر ڈیٹا برٹ ٹک کر لینی ہے یہاں پر ڈیفرنٹ ایبلڈ کوٹا اگر آپ مختلف کوٹا پر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر کر دے دی ٹک کر دے دی اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہیں یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اگر اگر ہیں تو ٹھیک نہیں تو نو کر دی جنڈر میل میل ہے تو میل اگر فیمیل ہے تو فیمیل ٹک کر دی گا میرڈ ہیں تو میرڈ سنگل ہیں تو سنگل کوٹک کریں مسلم والے یہاں پر ٹک کریں نان مسلم والے آگے ٹک کر دے یہاں پر یہ پکچر اپلوڈ کا اپشن ہے یہاں پر کلک کرتے ہی آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل ہی آپ نے پکچر اپلوڈ کر دی یہاں پر پھر پکچر اپلوڈ ہونے کے بعد آپ نے save and next کپشن کو کلک کرنا ہے پلیز انٹر موبائل نمبر یہاں پر موبائل نمبر کی بات کر رہے ہیں موبائل نمبر آپ نے یہاں پر کرنا ہے یہاں پر لکھنا ہے تو پھر آپ پھر دوبارہ سے وہ پکچر سریکٹ کر لینا ہے پھر آپ پھر دکھائی دے گی اور اس کے بعد آپ save and next پھر کلک کر دی گا پھر یہاں پر سریکنٹ education فرسٹ یعنی کہ پہلے وہ لگائیں جو آپ نے last degree حاصل کی یعنی کہ master کی ہے تو master bachelor کی ہے تو bachelor so اس میں bachelor bachelor of computer bachelor of education bachelor of science bachelor of اس میں تمام تر چیزیں ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے دو سال بی سی کی ہے تو آپ نے bsc pass لکھنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں b.sc bs ans آ رہا ہے یہ ساری چیزیں آ رہے ہیں لیکن یہاں پر آپ نے bsc pass ہی لکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کوئی اور specialization degree کی ہے bsc ans میں 4 سال لکھی ہے تو اگر 2020 میں کہاں سے کی ہے شاہ اگر یونیورسٹی آپ کراچی سے کی ہے یونیورسٹی آپ کراچی ٹک کر دیئے یہاں پر grade devian یا پھر cdp آپ نے devian پر ٹک کرنا ہے first second 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 devian ٹک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سبجیک choose کرنے ہے سبجیک کیا تو یہ دیکھیں بھائی یہ آپ کا farm اگر آپ edit نہیں کرنا چاہتے تو آپ edit نہ کریں تو پھر آپ ایسا کریں کہ جی آپ جاب services information اگر آپ نے کسی department جاب کی ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے post head میں data entry operator ہوں operator لکھو office department کا نام لکھو یہاں پر ffc اور یہاں پر federal نہیں private لکھ دیا اور temporary بالکل جاب یہ temporary ہے اور میں نے کب join کی تھی یہ میں نے june 2001 کو ہی join کی تھی اور اس کے علاوہ ابھی تک میں working کر رہا ہوں scale کون سا ہے scale لے 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 کوئی scale وغیرہ نہیں data entry operator simple دینا ہے apply کیسے کرنا ہے available jobs میں جا کے simply اس سے پہلے قبل آپ نے چالان جمعو کرا لینا ہے چالان جمعو کرانے کے بعد آپ پھر apply کرنا ہے ایسے نہیں کرنا پھر آپ کب بینک میں چالان جمعو کر آیا تھا اور یہاں پر ریڈ کلر کی مارک لکھی ہوگی one upon یہاں پر pa 189 ایسی طرح کا ایک code لگا ہوگا کہاں نیشنل بینک میں یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے 0 137 جانے میرپور ماتھلو آگیا یہاں پر اپنے amount فارم سکسیسفولی سببیٹ ہو گیا امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے اگر فارم سببیٹ نہیں ہو رہا کس چیز دکت ہے تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کونٹیکٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مجھے کمنٹس کریں کال یا پھر sms وغیرہ not allowed ان پر میں ریپلائی نہیں دیتا کیونکہ زیادہ وقت لگتا ہے اس میں آپ کو زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے تب تک آپ مجھے دیجئے اجازت نیکسٹ ویڈیو ملیں گے سیلمس کے ساتھ تب تک اللہ حافظ